مودی جی جب پاکستانی فنکار ہندوستان میں جاتے ہیں وہاں کی پبلک پوپیز کرنے کے لیے تو آپ لوگ بغیر کسی الزام کے ہندوستان سے ان پاکستانی فنکاروں کو نکال باہر کرتے ہیں کیا یہ دہشتگردی نہیں ہے بھائی گلت کہہ رہے ہیں آپ ہم بالکل ایسا نہیں کرتے کس فنکار کو ہم نے نکالا ہے یا کس کو روکا ہے درجنوں کو نکال دیئے یہ ہمارے سواد خان صاحب جانا چاہ رہے ہیں ہندوستان آپ ان کو نہیں آنے دے رہے آپ کے پاس کاغج یا پینسل ہے ہاں ہے بتائیں آپ دیجئے کاغج اور پینسل دیجئے اچھا آپ واپس ٹی وی کے اندر جائیں نا باہر نہ آئیں بغیر ویزے کے باہر آ رہے ہیں بھائی یہ بار بار جو آپ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے میں کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا میں تو اپنے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اچھا چھوڑے یہ بتائیں کاغج پینسل کیا کرنی ہے آپ مجھے کاغج پینسل دیجئے میں لکھ کے دے دیتا ہوں یہ سباد خان صاحب آ جائے ہیں ہمارے ملک میں میں ان کو نہیں نکالوں گا بلکہ میں ان کو نیشنیلٹی بھی آفر کرتا ہوں بلکہ میرے والا ٹی سٹال کھالی پڑا ہویا آ کے بیجنس بھی سوال لیے وہ بھاڑنے گئی کماری نیشنیلٹی ہم کوئی نیشنیلٹی کیلئے نہیں جاتے ہم تو ادھر انساموں میں خوشیاں بھاڑنے جاتے ہیں ہم بھی بہت پیاری ہے زیادہ جڑی باتتی ہونے کی جلورت نہیں ہے آپ کے اس موٹے ادھران سمی نے نہیں لی ہم سے نیشنیلٹی ہاں تو آپ وہ موٹا موٹا بھی تو نہیں رہا ہونٹوں میں بکھی ہے تو لگ رہا کس نے لفافے جب وہاں پر کے پٹاکہ چلاتا ہے اوہ بھائی سواد خان یہ ہمیں پٹاکے شٹاکے نہ سناو ذرا دھیان سے بات کرو ہم ایشیا کے امریکہ ہیں یہی شوق آپ کو جینے نہیں دے رہا اور خطے میں بدلنی کا سبب بن رہا ہے نہ بھائی یہ سوق نہیں ہے یہ تو میری سوچ ہے سوق تو اور ہیں میرے کیا شوق ہے جی آپ کو سوق تو بہت سارے ہیں ایک تو بچپڑے میں سوق ہوا کرتا تھا جو اب بھی یاد آتا ہے تو بڑی ہسی آتی ہے ٹیوبر کی دار کے نیچے ہم دو دو دوست بیٹھ کے ایک دوسرے کے موں پہ تھپڑ مارا کرتے تھے وہ ایک دفعہ دوست نے کہا کہ پہلے میں بیس ماروں گا پھر تم بیس مارنا میں نے کہا نہیں پہلے میں بیس ماروں گا پھر تم بیس مارنا کہتا نہیں پہلے میں بیس ماروں گا تو میں نے کہا چلو تم مارنو پہلے وہ بیس مار کے نکل گیا سوقے دار میں پتہ نہیں چلتا کہ آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ نکل گیا میں نے دھپڑ مارا وہ پانی کی دار پہ ہی لگا اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ بھائی یہ بات غلط ہے یہ تو یہ آتی ہے اس میں تو بھول کہلا جائے تو بڑی بری ہوتی ہے وہ ساؤں تو ہو گیا ختم پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو پھر مجھے سوق پڑ گیا کہ ہر ساتھی کے اوپر جا کے سب سے پہلا بم میں چلا تھا تو وہ بھی یوں ختم ہو گیا کہ ایک ساتھی پہ میں نے بم چلایا تو گوڑا جو تھا نا جسم کے اوپر دولہ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دم ڈر کے پہ تک گیا اس نے جب پچھلی دونوں ٹانگیں اٹھا کے تو پیچھے فائر کیا تو سیدھا میرے موہ پہ آگے لگا یہ فیرمانو کہ چھ مہینے مجھے نظر نہیں آ رہا جب پھر میری آنکھیں کھولی تو میں نے وہ سوق بھی ترک کر دیا اب جب میں پردان منتری بنا ہوں تو میں نے اس گوڑے کے اوپر گدہ لکھوا کے تو اسے جیڑے میں بند کر دیا اب میں اس کی زورتار انویسٹیگیشن کروا رہا ہوں کہ کہیں اس گوڑے کو آئی ایس آئی نے تو نہیں بتایا تھا کہ بم مونتی نے چلایا ہے ہاں یہ آئی ایس آئی سے مجھے یاد آیا ایک بات تو بتاؤ آئی یہ آپ جو چیف لگاتے ہو اپنے فوج کے جرنیل یہ کہاں سے لے آتے ہو اتنے لمبے لمبے جڑے جڑے وہ پہلے راہیل شریف تھا تو وہ بھی آ رہا ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہ سارا ہی آ گیا ہے وہ تو قریب کھڑا ہوتا تھا تو نر لگتا تھا اوپر گر گیا تو کچھ لینا چاہے اب وہ کمر باجبہ آ گیا بھائی وہ بھی اسی طرح کا لمبا چوڑا یہ کہاں سے لے آتے ہو تو اتنے لمبے لمبے جوان جوان مودی جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے قد بڑھے ہیں پرابلم کی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے لو بھائی یہ سوچ کی کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب میرے جیسی اوچھی سوچ کا ویریائیم تو ہندوستان پہ پہلے کبھی آیا ہی نہیں جنید صاحب ان کی اوچھی سوچ کا ان کو زرہا رزلٹ دکھائیے گا چلائیے کہ زرہ وہ مائی کی گفتگو آپ لوگوں نے تو مائی کی گفتگو کو بودی صاحب کے انٹریویوں کا میوسیقی سبھے بھی لیا ہے یہ نہیں سنے ماں چا مودی چا تین لیا چا بنا رہے ہیں یار بند کرو یار اسے کیا کر رہے ہیں بھاگیا بھاگیا یا ہمیں لینے ایک چوٹا سا بک پا ہمیں ساتھ لئے ہیں فائدن شیری ٹاکرا شروع کرتے ہیں اچھا پہلا تیر میری طرف سے جی جی شروع کرا شروع کرا صدقے کی طرح سر سے اتارا گیا دن ہے صدقے کی طرح سر سے اتارا گیا دن ہے ہر دن مجھے لگتا ہے گزارا گیا دن ہے آہا ہاہ با 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 ہر دن مجھے لگتا ہے گزارا گیا دن ہے جا کر نیوزی لینڈ میں یوں کھیلتی ہے ٹیم ہر دن یہی لگتا ہے کہ ہارا ہوا دن ہے اسے کہتے ہیں آٹومیٹک شائر ابھی تم مینول شائر آ رہے ہیں آٹومیٹک شائر آ گیا آنے ہیں اگلی صدی میں جن کا ایک نمونہ ہے یہ یہ تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تمہارا تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تمہارا میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی آئے 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 ترجی نار کوئی کاروبار بھی کرنا نا سی کالی محبت نہ گزارا دنیا دنیا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا دونوں کو دورا چھوڑ دیا میری بیگم کے نصیب اچھے کے ملا میں اس کو میری بات اور ہے میں نے تو ہماکت کی بھائی جائے گا تاکرے شاکرے سب یہی رہ جائے گا جب مہا تاکرا ہوگا نا پھر مافی دے دیتا ہے رب بھی ماف کر دیتا ہے رب ماف کر دیتا ہے نہیں انسان بھی کر دیتا ہے چلو جی کہ میں لانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اوپائی جی آپ کو مافی مانگنی آتی ہو دیتا کیوں نہیں کو مافی دیتنی لوٹ تو نہیں نا پھر کو مافی مانگ رہا ہو سہی تو اسے کو مافی نہ دے پھائی جی نہیں ایسے کیا ہو ایسے جب نہیں جی یہ تو ایسے ہے نا اچھا یار منید نیاجی صاحب کے دو شیئر سنو خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے بہت اچھا خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے کیا بات بہت اچھا بہت اچھا کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے جو ہم نے رٹے لگائے تھے وہ نہیں آئے سوال سارے ہی غلط تھے جواب کیا دیتے ہیں ہمارے ماضی تھی کیا بات ہے اچھا یار ایپال عظیم مروم کے دو دن شہر ہے ذرا آخری شہر پہ توجہ ہے منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی منصب تو ہمیں بھی مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی یہ شرط ہمیں منظور نہ تھی بس اتنی سی مجبوری تھی کہتے ہیں کہیں ایک نگری تھی سلطان جہاں کا جابر تھا کہتے ہیں کہیں ایک نگری تھی سلطان جہاں کا جابر تھا اور جبر کا اذن عام بھی تھا یہ رسم وہاں جمہوری تھی یہ ذرا شیر غور سے زنایا اور ازین میں رہے کہ اقبال عظیم مروم جو تھے نابینا تھے ہم ٹھوکر کھا کر جب بھی گھرے ہم ٹھوکر کھا کر جب بھی گھرے رہگیروں کو آواز نہ دی وہ آنکھوں کی مازوری تھی یہ غیرت کی مجبوری آئے 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 آئ رانجے کے شوق بتاتے ہیں بچو تھا کجران والے کا رانجے کی محبت ہیر نہیں بس دیسی گھی کی چوری تھی مہمانوں کے آگے رکھے بسکٹ چک چک کھاتے تھے ڈر کے اس وقت ہم مڑتے تھے جب بے بے ڈالتی کوری تھی رفاقتوں کے طریقے بدل گئے ورنہ ہمیں بھی کوئی یاد کرتا تھا دن چڑے شان ڈھلے رات گئے ہمیں بھی کوئی یاد کرتا تھا کیا کہنے کیا کہنے یعنی جنگ کی کھجل خرابی میں گوئی رہے ہیں شرارتوں کے طریقے بدل گئے ورنہ چھپ کے ہم مارتے تر کون دن چڑے شان ڈالے رات گئے دامنے زبت بھگو دینے کو جی چاہتا ہے دامنے زبت بھگو دینے کو جی چاہتا ہے اتنا تنہا ہوں کہ رو دینے کو جی چاہتا ہے کیا کہنے بہت اچھے سانس کی دور سلامت ہے ابھی تک شاہد اب یہ احساس بھی کھو دینے کو جی چاہتا ہے اب آفیس سے ہی گھر جانے کو جی چاہتا ہے اب بڑا پے میں صدر جانے کو جی چاہتا ہے جب سے آیا اس سیاست میں ہوا تب سے یوں لے کے کچھ کرزہ مکر جانے کو جی چاہتا ہے سال ہاں سال سے ہے شہر میں پائپ ڈلتے روڈ پٹے ہیں جدر جانے کو جی چاہتا ہے جب سے دینے میں لینے ایک چھوٹا سا بکتا ہے ہمارے ساتھ رہے گا